اسلام علیکم ویلکم دو میرے چینل ہیر ویلوگز تو آج میرا یہ ویلوگ جو ہے میں کافی ٹائم کے بعد یہ ویلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ ٹائم بھی نہیں تھا اور میں نے اپنے چینل پر بھی دھیان دینا چھوڑ دیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں اب آپ کے ساتھ اپنی تھوڑ سی ڈیلی کی روٹین شیئر کروں سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو آٹھ فاں ہمارا روز ہے تو سہری جیسے ہماری روز ممہ ہی بناتی ہے ہمیں ممہ کے ہاتھ کی سہری افتاری پسند ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آج بناتا تھا آملیٹ تو میں نے کہا میں آملیٹ کی تیاری کرلوں سب سے پہلے تو میں نے اپنے لیے پانی وائل کیا جو سہری ٹائم بندہ ظاہر ہے تھوڑسی ہماری جو نیند ہوتی ہے وہ ہم نیند کر کے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو گرم پانی ہے نیم گرم پانی وہ لازمی پینا چاہیے اس کے بعد میں نے یہ پیاز کو کٹ کر لیا ہے آملیٹ کیلئے جو ہمارا کرین والا پیاز ہوتا ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ساتھ ساتھ آپ نے شیلف کو بھی صاف لازمی کرنا ہے کیونکہ گھن نہیں ڈالنا ہے کیونکہul آپ گھن ڈالیں گے تو پھر ممہ سے لازمی ڈانٹ کھائیں گے تو اس لیے ساتھ ساتھ کام کریں ساتھ ساتھ آپ نے شیلف کو بھی لازمی نیٹ انڈا توڑنا مجھے انتہائی مشکل کام لگتا ہے مجھے بلکل بھی انڈا توڑنا پسند نہیں ہے دنیا کا مشکل ترین مجھے کام لگتا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ انڈا توڑا اس کا تھوڑا سا جو چھلکا ہوتا ہے وہ انڈے کے اندر چلا گیا تو جب تک میں اس کو نکالنے لوں گی مجھے ساتیسفیکشن ہی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو میں نے وہ چھلکا نکالا ہے جو انڈے کے اندر چلا گیا تھا بس مجھے دنیا کی ہر چیز بنانی آتی ہے ہر چیز میں بنا لیتی ہوں لیکن مجھے انڈا توڑنا بالکل بھی نہیں پسند اور نہ مجھے وہ توڑنا آتا ہے آج تک لازمی انڈے کے جو جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ لازمی انڈے میں چل جاتے ہیں اس لیے مجھے یہ پسند نہیں ہے تو اب اس کے بعد میں شرف کو تھوڑا سا ساف کرلوں گی کیونکہ ہم نے پیاس کٹ کیا تھا اس کو ساف کرنے کے بعد اب میں تماماٹر لوں گی ایک ہم تماماٹر بھی اس کریں گے میں تو اسی طرح سے اپنا آملیٹ بناتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں جتنے بھی کوک ہیں وہ کس طرح سے آملیٹ بناتے ہیں تو میں جس طرح بناتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا مجھے پھر کوئی یہ نہ بولے کہ آملیٹ اس طرح نہیں اس طرح منتا ہے تو اسی طرح میں تماماٹر لے کے اس میں کٹ کر دوں گی کیونکہ مجھے آملیٹ میں تماماٹر بھی پسند ہے اور چھوٹا چھوٹا اس کو کٹ کروں گی تو ساتھ ساتھ جو ہے ہم باقی کام بھی دیکھیں گے میں نے چائے بھی رکھی ہے اور ماما ناشتہ بنا رہی ہے اور بھاپی چائے دیکھ رہی ہے تو میں نے کہا میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی ہوں آملیٹ کی جس طرح سے میں بناتی ہوں سمپل ہی طریقہ ہے لیکن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنا اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا میں دوبارہ سے یہ ویلوگ سٹارٹ کروں گی اچھا یہ گرین چلی ہے تو گرین چلی کو بھی ایسی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی آملیٹ میں اور اس کے بعد جو ہم نے پیاز ہری پیاز ہم نے کٹ کیا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یا بیٹر یوز کر لیں میں نے تو ادھر فاک سے اس کو مکس کر لیا تھا دو انڈے میں نے یوز کی ہیں کیونکہ یہ دو بھی زیادہ تھے کوئی اتنا زیادہ کھاتا نہیں ہے سہری ٹائم آملیٹ سپائیسی چیزیں تو میں نے ویسے ہی بنا لیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا جس نے کھانا وہ کھا لے گا اچھا یہ کٹی میٹریس میں میں نے ایڈ کی ہیں بہت زیادہ نہیں ایڈ کی کیونکہ سہری ٹائم ویسے بندہ اتنا سپائیسی کچھ بھی نہیں کھا سکتا اور تھوڑی سی میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اور بلکل ایک چھوڑکی اس میں پیسہ و دھنیا بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اس میں آملیٹ میں یہ چیزوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے نمک ایڈ کرنا مد بھولیں گے نمک کے بغیر آملیٹ بہت ہی فضول لگتا ہے تو ابھی اس کو میں نے سائٹ پر رکھتی ہے اچھا یہ میں نے ساتھ ہی چائے رکھتی تھی اب یہ ہمارا جو گھر کا پرانے سے پرانا جو توا ہوتا ہے وہ ہم لے لیں گے آملیٹ بنانے کے لیے تو وہ نون سٹک پین بھی ہے لیکن ہم یہ توا ہی لیں گے جو گھر میں سائٹ پر ایک پرانا توا پڑھا ہوگا اس کو واش کریں گے اور اس پہ ہم لوگ بنائیں گے آملیٹ آئل میں نے ڈال لیا تھا بہت زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا در میں نے تھوڑا زیادہ ہی ڈال دیا لیکن کوئی بات نہیں ہاف آملیٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کو بنائیں گے اس کے بعد پھر ہاف دوبارہ بنائیں گے تو اب یہ والا آملیٹ جو ہے جب نیچے سے پک جاتا ہے پکنے کے بغیر اگر پلٹ دیا تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی اچھا نیکس جو ہم دوسرا بنائیں گے نا اس کو ہم جلدی نہیں پلٹیں گے تو وہ پھر پورا جو ہے بن جائے گا اس کا تو خیر حلوہ بن گیا لیکن دوسرے کو ہم اچھی طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ دوسرا جو میں نے ڈالا ہے نا اس کو ہم نیچے سے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم جب اس کو پلٹیں گے تو پھر یہ اچھی شیپ میں بنے گا گول شیپ میں بنے گا اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہا نا اور یہ جی ہمارا ہم پلٹ ریڈی ہو گیا اور اس کو اب ہم پلٹ میں نکال لیں گے دوسری طرف ممہ بنا رہی ہیں روٹیاں کچھ لوگ اس کو پراتھا بھی بولتے ہیں ہم لوگ اس کو روٹی بولتے ہیں اور پراتھا ہم چکور والے کو ہی بولتے ہیں میں اپنے لئے اب میں چاہیے ڈالوں کی جلدی سے سہری کروں گی آپ سب بھی دعا میں لازمی یاد رکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں خدا حافظ